ہیلو دوستو اسلام علیکم جگنو نیوز نیٹورک میں خوش آمدید دوستو وزیراعظم شہباد شریف نے چاند پر پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ میشن روانگی پر قوم اور سائنس دانوں کا مبارک بات پیش کرتے ہوئے اسے خلاعہ میں پاکستان کا پہلا قدم قرار دے دیا ہے وزیراعظم شہباد شریف نے کہا کہ جہوڑی کی طرح خلاعہ کے میدان میں بھی پاکستانی سائنس دان اور انجینئرز اپنی صلاحیوں تکہ لوہا منوار ہیں پاکچین دوستی خوشبوں کی سرحد سے آگے نکڑ کر خلاوں کی سرحد بھی پار کر چکی ہے میں اس طرح کی موقع پر انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی کی پور کمیٹی سپارکو سمیت پوری ٹیم کو اخراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ آٹھ ممالک میں صرف پاکستانی منصوبے کو قبول کیا جانا ہمارے سائنس دانوں اور مہرین کی قابلیت کا اعتراف ہے تکنیکی ترقی کے سفر کا بہت تاریخی لمحہ ہے اور اس سے ہم کامجابی سے پاکستان خلا کے با مقصد استعمال کے نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں وزیر آدم نے کہا کہ یہ کامجابی سیٹلائٹ کمیونکیشن کے شعبے میں پاکستان کی صلاحیتوں کو بڑھائے گی ساتھ ہی سائنسی تحقیق ایک سادی ترقی اور قومی سلامتی کے لیے نئے مواقع بھی پیدا کرے گی شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے بیٹوں نے ثابت کیا کہ وہ خلاوں کو بھی تسخیر کرنے کی صلاحیت جذبہ اور مہارت رکھتے ہیں علانہ چاہت تو اٹھائیس میں انیس اٹھانوے کی طرح خلاوں اور معاشی عوج کمال کو بھی پہنچیں گے ان کا کہنا تھا کہ معاصلاتی ڈانچے میں خود مختاری کے اس خواب کی مکمل تابیر سے پاکستان اس شعبے میں قائدانہ کردار ادا کرنے والے ممالک میں شمار ہوگا پاکستان کی سائنس اور ٹکنالوجی جدید علوم اور ہنرمندی میں ترقیہ وقت اور ملقی ضرورت ہے وزیراعظم نے کہا کہ پوری کوشش اور توجہ ہے کہ نوجوان نسل کو جدید علوم اور فنون سائنس اور ٹکنالوجی میں آگے لے کر جائیں اور پاکستان اجادات کی دنیا میں بھی سب سے آگے ہو دوستو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کینٹ ہوگا ویڈیو اچھے لگئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مسئول ہوتے رہے شکریہ اللہ حافظ